جی اسلام علیکم میرے کلاس ہم لوگ بھی روزانہ تقریباً کتاب میں سے پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا گرامر کی طرف بھی آ جائیں آج ہم لکھیں دیکھیں گے کہ ہم نے مضمون لکھنا ہے صبح کی سیر پر اس میں ہم کیا چیزیں ایڈ کریں گے کس طرح سے لکھیں گے یہ سب میں آپ کو ابھی بتاؤں گی اپنی کاپی اور پینسل اپنے پاس رکھیں اور اب جیسے جیسے میں بتاؤں گی آپ ویسے ویسے ایک مضمون لکھنا سیکھیں گے ٹھیک ہے میں سارا ہی آپ کو اکٹیٹ کرنا ہوں گی ٹھیک ہے چلیں جی اس عنوان مضمون لکھ سی صبح کی سیر کی کرتا ہوں تمنا شب بھر دن نکلتا ہے تو بستر میں پڑا رہتا ہوں یہ ہے شیر آپ کو بتا ہے شیر کے شروع میں کیا سیمبل کرتے ہیں ٹھیک ہے صبح صویرے اٹھنا ایک خوبصورت تجربہ ہے مگر دینی پڑتی ہے نیند کی قربانی تازہ ہوا پرندوں کی چہچہ رنگ برنگ پھول اور تلو ہوتے پرسورج کے نظارے کسی پرسکون جگہ سے گزارے گئے لمحات آپ کو پرسکون کر دیتے ہیں اور سارا دن سستی رہتی ہے کوسوں دور تیز تیز چلیں یا پھر کرے جوگن یہ تو بات کی بات ہے جی اب اس پیرا گراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پہلے آتے ہیں ہم شیر کی طرف کہ ساری رات میں یہ سوچتا ہوں کہ میں صبح کی سیر کروں گا یہ خواہش رکھتا ہوں تمنا خواہش رکھتا ہوں شب بھار ساری رات کہ میں صبح سیر کروں گا لیکن جب سورج نکلتا ہے تو میں بستر میں پڑا رہتا ہوں صبح سیرے اٹھنا ایک خوبصورت تجربہ ہے یعنی صبح سیرے اٹھنا بہت اچھا ایک خوبصورت تجربہ ہے لیکن اس کے لئے کرنا کیا پڑتا ہے نیت کی قربانی دینی پڑتی ہے تازہ ہوا پرندوں کی چہ چہہ ہٹ یعنی مختلف قسم کے پرندے جو بولتے ہیں خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں اس کو پرندوں کی چہ چہہ ہٹ کہتے ہیں رنگ برنگ پھول اور تلو ہوتے سورج کی نظارے یعنی سورج جب نکلتا ہے تو اس کا نظارہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے مدھم مدھم دھوپ ہوتی ہے ہلکی ہلکی نا تو پھولوں کے اوپر جب وہ پڑتی ہے یا گھاس کے اوپر پڑتی ہے تو بہت خوبصورت لگتی ہے کسی پور سکون جگہ میں گزاریں گے صبح صبح بہت پور سکون نظارہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کا شور نہیں ہوتا ہے اردگیت کے لوگوں کا شور نہیں ہوتا لوگ سیر کرتے ہیں پرندوں کی خوبصورت بولیاں سنائی دیتی ہیں آہستہ آہستہ سورج نکلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں نمہات آپ کو پور سکون کر دیتی ہیں اور سارا دن سستی آپ سے دور رہتی ہے اب آپ نے صبح کی سیر شروع کر دی آپ تیز تیز چلیں یا جوگنگ کریں یہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے جی کھلی اور تازہ ہوا میں سانس لینے کے بھی کئی فائدے ہیں تحقیق کہتی ہے کہ صبح کی سیر اور بھاگ دوڑ دماغ کو فریش اور جسم کو چوست بناتی ہے یعنی ہمارا ذہن جو ہے سارا دن تازہ رہے گا اور ایکٹیو رہے گا یہ بھی درست ہے کہ صبح کی سیر کرنے والے بیمار بھی کام ہوتی ہیں اب اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کی جو ہوا ہوتی ہے وہ تازہ ہوتی ہے تازہ سے مراد اس میں دھومہ مختلف قسم کے چیزوں کی بھو پیٹرول کی بھو وغیرہ شامل نہیں ہوتی صبح بلکل صاف ستری ہوا ہوتی ہے جو کہ جس میں جب صبح کی سیر کرنے والا سانس لیتا ہے تو وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے تازہ ہوا انسانی پیپڑوں کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ صبح کی سیر میں آکسیجن وافر مقدار میں ملتی ہے کیوں ملتی ہے آکسیجن وافر مقدار میں کہ ٹریفک کا دھوہ نہیں ہوتا صبح صبح فیکٹریوں کا دھوہ نہیں ہوا میں شامل ہوتا صبح کی سیر سے جسمانی اور دماغی پٹھے مضبوط رہتے ہیں یعنی کہ آپ کا دماغ مضبوط رہتا ہے صبح صبح سویرے ٹریفک کا شور نہ ہی ماحول میں عدود کی گویا صبح کی سیر کرنے سے سارا دن اچھا گزرتا ہے صبح کی سیر کے لیے ایک شرط ہے کہ رات کو سونے میں تاخیر نہ کی جائے گی یعنی شرط یہ ہے کہ رات کو آپ جلدی سو جائیں عشاء کی نماز پڑھے عشاء کی نماز کے بعد آ کے آپ سو جائیں پھر آپ صبح فجر کی ازان کے ساتھ آپ کی آنکھ کھلے گی نماز پڑھے اور سیر کے لیے نکل جائیں رات کو دیر سے سویں گے تو جلدی کیسے اٹھیں گے سیر کے دوران اگر تھوڑا سا سستائی سستائی میں آپ سیر کر رہے ہیں سیر کر لیے اور آپ کسی بینچ پر بیٹھ لیے ہیں تو وہاں اگر اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے آپ کی گپ شاپ ہو جاتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دوستی میں آپ کی اضافہ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ دوست بن جاتے ہیں نئی دوستیاں بھی بنتی ہیں اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے آپ ان سے شیئر کرتے ہو ہو سکتا ہے ایک اچھا آپ کو حال مل جائے دوسرے کی دکھ سنتے ہو تو آپ ان کو بھی مشورہ دے سکتے ہو سیاسی حالات پر بھی گفتگو ہوتی ہے وزن سے تنگ افراد اسے گھٹانے میں جان لگا دیتے ہیں مگر امریکی کالیج آف کارڈیالوجی کے ایک جرنل کی تحقیق کے مطابق ایک ہفتے میں دھائی گھنٹوں سے دھائی ٹو اینڈ ہاف آر کم بھاگنا صحت کے لیے سب سے بہتر ہے برطانیہ میں بالک لوگوں کو ہر ہفتے ایک سو پچاس منٹ کی ورزش کرنے کی تجویز دی جاتی ہے بالک ہوتے ہیں جو پندرہ سال سے اوپر جو ہوتے ہیں وہ بالک ہوتے ہیں اور ایک اور خبر سنیئے امریکی مہرین کی تحقیق کہتی ہے کہ خون میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار والی مریض باغ بانی باغ بانی سے بنا دے کہ پودے لگائیں اپنے گھر میں چھوٹا سالان بنانے یا پودے لگانے کے شوق کو باغ بانی کہتے ہیں اور صبح کی سیر کو عادت بنا لے تو انہیں دوا کی ضرورت ہی نہیں رہتی اگر صبح کی سیر آپ ہریارلی یعنی سبز گھاس پر کریں یعنی اگر آپ انہیں صبح کی سیر کی آج کل تو بہت سردی ہے نا جب گرمی ہو یا درمیانہ موسم ہو تو آپ سیر کرنے جاتے ہو پاک میں جاتے ہو تو وہاں جوتے اتار کے گھاس پر جو چلتے ہیں وہ بھی ننگے پاؤں تو اس کے بڑے ہی فوایت ہیں صبح صبح گیلے گھاس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے اور ایک اور بات ہے جن لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کا بلڈ پریشر نورمن ہو جاتا ہے اور صبح صبح ہرہ ہرے درختوں کو دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے کچھ دن نگے پاؤں سبز گھاس پر چلنے سے آپ کا چشمہ اتر سکتا ہے یا پھر ششے کا نمبر کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب میں اگر نیکس پلائیٹ میں آپ کو کچھ ہیڈنگز دوں گی آپ نے یہ سارے میری ویڈیو غور سے سننی ہے اور پھر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے جس کا انوار ہوگا صبح کی سیل ٹھیک ہے کہ موسیقی